ہیلو اسٹوڈنٹس اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے اسٹوڈنٹس فرسٹ ہیئر میتیمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز 8.4 کے کوششن نمبر 14, 15 اور 16 کمپلیٹ کر لیے تھے ریکوائیمنٹ وہی تھی جو کہ 17, 18 اور 19 کی اور 20 کی ہے ایویلیویٹ تو فور ڈیسیمل پلیسیز تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کوششن کو ڈائریک کلکولیٹر کی مدد سے اگر کریں گے تو آپ کا انصر آ جائے گا لیکن آپ کو مارس نہیں ملیں گے وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو بائنومیل تھیورم کے ذریعے کسی چیز کو ایکسپینڈ کرنا آتا ہے یا نہیں تو ہم نے جس طرح 14, 15 اور 16 کیے تھے with the help of بائنومیل تھیورم اسی طرح ہم کوششن نمبر 17 بھی کریں گے کوششن نمبر 17 کیا ہے 0.998 اب دیکھیں یہ تو ایک ٹرم ہے اور بائنومیل تھیورم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دو ٹرمز نہیں آئے تو اگر ہم 0.998 کو کر دیں 1 minus 0.002 0.002 آپ چاہیں اچھا minus 1 upon 2 ہے سوری آپ چاہیں تو اس کو calculator میں چیک کر سکتے ہیں کہ 1 minus 0.002 کیا ہوتا ہے وہ 0.998 ہی ہوتا ہے تو اب یہ دو ٹرمز ہو گئیں تو بائنومیل تھیورم بائنومیل بائنومیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دو ٹرمز والی ایکسپینشن اب دیکھیں ہم نے اس کو 1 کی فارم میں کیوں لے کر آتا ہے کیونکہ ہمارا سوال 1 کی فارم میں آسان ہو جاتا ہے ہمارے پاس 1 کی فارم کا بھی تھیورم موجود ہے اور اگر کوئی بھی ٹرم ہو اس کا بھی تھیورم موجود ہے 1 کی فارم کا تھیورم ہم نے بہت دفعہ کیا ہے آج پھر کریں گے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج کے لیکچر میں پھر بتا رہا ہوں دیکھیں میں بک کھول کے ہی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اوپر بھی negative ٹرم ہو یعنی کہ power negative ہو اور نیچے بھی بیش والی ٹرم بھی negative ہو تو answer جو ہوتا بھی دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1 minus x کی power minus n ہو تو اب سارا کا سارا plus میں کھولے گا یعنی کہ یہ ہو جائے گا 1 plus n x plus n into n plus 1 upon 2 factorial into x square plus dash dash and so on اب آپ اس کو کھول لیجیے جہاں جہاں n ہے وہاں آپ رکھیں گے 1 upon 2 minus میں نہیں plus میں جہاں جہاں 1 ہے وہاں 1 ہی آئے گا اور جہاں جہاں x ہے وہاں پر آئے گا آپ کے پاس 0.002 چار ٹرم تک کھولنے تو آپ کو پھر answer بہت اچھا آ جاتا ہے تھوڑی سی محنت تو تھی چار ٹرم کھولنے میں لیکن آپ کا answer بہت اچھا ہو جاتا ہے چار ٹرم کا مطلب ہے power 4 کیا مطلب ہے دیکھیں میں آپ کو بزا دیکھیں 1 کی جگہ برور آگیا plus n n آپ کے پاس 1 upon 2 into x آپ کے پاس 0.002 کام ختم ہو گیا plus 1 upon 2 اچھا یہ n into n minus 1 میں نے غلطی سے plus 1 لگ دیا 1 upon 2 into 1 upon 2 minus 1 x square x تو آپ کے پاس کیا ہے 0.002 کا square upon میں کیا ہے 2 factorial ایسے ہی رکھیں plus ایک اور term کھولیں 1 upon 2 minus 1 1 upon 2 minus 2 0.002 کی power 3 ہو جائے گا upon 3 factorial اور power 4 کا مطلب ہے ایک term اور کھول لیں ایک term اور کھولیں گے میں یہاں پر کر رہا ہوں اس جگہ پر لگ رہا ہوں یعنی کہ یہ plus کے بعد اوپر لگ رہا ہوں کیونکہ جگہ نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا 1 upon 2 into 1 upon 2 minus 1 into 1 upon 2 minus 2 into 1 upon 2 minus 3 اور 0.002 کی power 4 اور upon میں آ جائے گا 4 factorial 4 factorial جائے اب غلطی کا chance بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے غلطی کا مطلب ہے کہ جو answer calculator سے آئے گا almost وہی answer binomile سے آئے گا کیونکہ آپ نے power 4 تک کھول ہے چلیں اب simplify کرنے کا وقت شروع ہو گیا 1 plus 1 upon 2 0.5 into 0.002 کام ختم ہو گیا plus 1 upon 2 1 upon 2 minus 1 کیا ہوتا ہے minus 1 upon 2 0.002 کا square اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں ہم اس کو calculator میں رکھیں گے upon 2 کا factorial کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے کام ختم ہو گیا اگلا step 1 upon 2 ایسے آجے گا اچھا sorry مجھے اس کو direct کرنا چاہیے تھا مجھے بلا وجہ ایک step بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں 1 upon 2 کیا کیا ہوتا 2 جان چھوٹی آگے چلیں 1 upon 2 1 upon 2 کا مطلب کیا ہے 0.5 1 upon 2 minus 1 minus 0.5 1 upon 2 minus 2 2 2 2 4 4 minus 1 minus 3 minus 3 upon 2 کیا ہوتا minus 1.5 آپ calculator میں check کر ڈی جی 0.002 کی power 3 upon میں کیا ہے 3 factorial 3 factorial کیا ہوتا 6 plus وہ جو اوپر واری ٹرم ہے اس کو یہاں پر میں جہوں وہ expand کر رہا ہوں تھوڑا سا اور جگہ بنا دیتا 1 upon 2 کیا ہوتا ہے 0.5 پھر 1 upon 2 minus 1 وہ ہی minus 0.5 پھر 1 upon 2 minus 2 ابھی ہم نے دیکھا minus 1.5 ہوتا ہے اگلی ڈرم کیا ہے 1 upon 2 minus 3 2 3 is 6 6 میں سے 1 کا 5 5 upon 2 ہوتا minus 2 5 آپ چاہیں تو calculator میں reconfirm 2 0 0 0 2 کی power 4 upon میں کیا جائے 4 factorial 4 factorial 24 اب دیکھیں نا calculator کیا use بہت زیادہ ہے اس کے اندر 1 اب کرتے جائیں 1 plus 0.5 کو 0.002 سے میں multiply کرنا ہوں answer ہا گیا جناب 0.001 لگ دیتے اس کو 0.001 plus minus minus اب میں 0.5 کو 0.5 سے multiply کروں اور اس کو 0.002 کے square سے multiply کروں اور answer کو 2 سے divide کروں یہ سارا کام میں ایک ہی step میں ختم کر لوں گا 0.5 0.5 0.5 سے پھر 1.5 سے اور 0.02 کی power cube سے multiply کروں اور answer کو میں 6 سے divide کر دوں 6.25 10 اس 2 پاور मائنس 13 اور اب ان تمام چیزیں کو ایک ہی سٹیپ میں میں کیلکولیٹر سے سمپلیفائی کر لوں گا جناب میرا انسر آ گیا ہے 1.0009995 یہ میرا انسر آ گیا ہے 1.0009995 اب میں ایک کام کرتا ہوں جو میرا سوال تھا یہ والا 0.998 کی پاور मینس 1.2 یہ میں کیلکولیٹر سے ڈائریک کر کے دیکھتا ہوں کہ میرا انسر جو بینوی مل تھیورم سے آیا ہے وہ اور جو ڈائریک کیلکولیٹر سے آیا ہے وہ کتنا فرق ہے ملتا ہے دیکھیں جب میں نے اس کو کیلکولیٹر سے کیا تو میرا انسر آ رہا ہے 1.000100 اور دیکھیں جب میں نے اس کو بینوی مل تھیورم سے کیا تو یہ آ رہا ہے 1.000995 تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو چینج ہے نہیں بھائی چینج نہیں ہے یہ 100% کریکٹ ہے دیکھیں اگر آپ اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو یہ لکھا ہے 9 تو 9 کے برابر والا اس کو آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 0 0 اور 9 میں جب 1 ایڈ ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 10 تو یہ والا جو 0 ہے یہ ہو جائے گا 1 تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 1.001 اور پھر 00 and so on تو یہ تو میں نے آپ کو صرف سنگانے کے لئے لکھا ہے ورنہ یہ والا جو میرا انسر لکھا ہے اگر آپ ایکزیم میں یہ کر کر آئیں گے تو you will get full marks آپ کو 100% marks ملیں گے کوئی غلطی نہیں ہے تو یہ exact answer calculator سے نکالا ہے آپ نے اور یہ answer آپ نے نکالا ہے binomial theorem سے جو کہ 100% same ہے صحیح ہے بیٹا یہ 100% same ہے صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لئے کیا ہے چلی اب ہم کرتے ہیں question number 18 موسیقی اور four decimal places تک ہی لکھنا تھا میں نے تھوڑے سے places زیادہ کرتی ہے تو آپ اس کو four decimal places ہی کریں گے جو کہ میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ابھی موسیقی ایک اور بہت easy question 1.03 کی پاور 1 upon 3 اب کیونکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہم اور اپنی speed بڑھائیں گے 1 plus 0.03 کی پاور 1 upon 3 اور نیچے بھی پلا سے اوپر بھی پلا سے تو direct binomial theorem لگ جائے گا اور 1 کے ساتھ لگے گا یعنی 1 plus 1 upon 3 into 0.03 plus 1 upon 3 into 1 upon 3 minus 1 into 0.03 square upon 2 factorial plus 1 upon 3 into 1 upon 3 minus 1 into 1 upon 3 minus 2 0 0 0 0 0 3 کی power 3 upon میں آجائے گا 3 factorial plus وہی بات کہ میں power 4 4 تک کھولتا ہوں تاکہ میرا answer بہت زیادہ equidate آجائے 1 upon 3 minus 1 upon 3 minus 2 1 upon 3 minus 3 0 point 0 3 کی power 4 upon میں آجائے گا 4 factorial صحیح صحیح جناب تو power 4 تک کھولیں گے تو آپ کا جو answer ہے وہ more secure ہو جائے گا یعنی کہ زیادہ اچھا آئے گا صحیح جناب تو یہ آگیا آپ کے باس کھول دیا اب اگلا step تو وہی ہے پرانا simplify کرنے کا تو یہ ہوگی ہے جناب 1 plus 1 upon 3 کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں 0.333 and so on تو 4 تک لے لیں into 0.03 less 1 upon 3 کیا ہوتا ہے بلکہ ایک step بڑھا دیتا ہوں 1 upon 3 1 upon 3 minus 1 کیا ہوتا ہے minus 2 upon 3 0.03 کا square upon 2 factorial کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے plus 1 upon 3 into 1 upon 3 minus 1 یعنی کہ minus 2 upon 3 1 upon 3 minus 2 یعنی کہ minus 5 upon 3 0.03 کی power 3 upon 3 factorial کیا ہوتا ہے 6 سہیے جناب یہاں دہ کم پہنچ گیا اگلی والی power 4 والی کو بھی کر لیتے ہیں plus 1 upon 3 into minus 2 upon 3 into minus 5 upon 3 اور 3 3 3 9 minus 1 into minus 8 upon 3 0.333 3 3 0.03 0.03 سے plus minus minus اب میں 1 upon 3 کو 2 upon 3 سے multiply کروں گا 0.03 کا square نکال لوں گا اور 2 سے divide بھی کر دوں گا یعنی کہ scientific calculator سے ایک step میں سارا کام کروں گا میں یہ جناب میں سارا کام کر لیا ایک ہی step میں تو اس کا answer آ رہا 1 into 10 10 to power minus 4 اچھا جناب اس کے بعد دیکھیں minus minus یہ ہو گیا plus 1 upon 3 کو 2 upon 3 کو 5 upon 3 کو multiply کریں 0.03 کی power cube سے multiply کریں اور 6 سے divide کریں یہ کام میں direct کر رہا ہوں جناب اس کا answer آگیا ہے 1 point 6 7 into 10 to power minus 6 یہ میں round off کر لگ آخری کام plus minus 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 plus minus 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 1 upon 3 کو 2 upon 3 کو 5 upon 3 کو 8 upon 3 کو 0.03 کی power 4 کو multiply کروں اور جو answer ہے اس کو 24 سے divide کروں کروں ں ں ں ں ں ں یہ جناب میرا فائنل انصر آ رہا ہے 3.33 into 10 to power minus 8 بس اب ان سب کو سیمپلیفائی کرنا ہے موسیقی 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 0 9 9 0 1 1 and so on لیکن کیونکہ مجھے 4 decimal places تک لکھنا ہے تو دیکھیں یہ پہلی decimal ہے یہ دوسری decimal ہے یہ تیسری decimal ہے یہ چوتری decimal ہے تو یہ ہو جائے گا 0 0 9 9 تو یہ ہمارا فائنل انصر ہوگا یعنی کہ question کی requirement بھی پوری ہو جائے گی 1.0099 اب ہم ایک کام کرتے ہیں اب ہم calculator میں check کرتے ہیں کہ اگر میں 1.03 کی پاور 1 upon 3 calculator میں نگالوں تو کیا انصر آتا ہے 100% وہی انصر آ رہا ہے 1.0099 آپ چیک کر لی جائے گا میری بات کو کہ میری بات صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہی تو ہم نے proof کرنا ہے کہ جو کام calculator سے ہو سکتا ہے directly وہ کام binomial theorem بھی کر سکتا ہے تو یہ کامال ہے binomial theorem کا چلیں question number 19 start کرتے ہیں question number 19 دیکھتے ہیں 19 کیا ہے 241 کی پاور 1 upon 5 اگر میں 241 کو لکھ دوں 243 minus 2 تو کوئی فرق پڑے گا جواب ہے نہیں 243 minus 2 جو ہوتا ہے وہ 241 ہوتا ہے لیکن اس سوال ہے اس 241 کو میں 240 plus 1 بھی کر سکتا تھا میں نے 243 minus 2 کیوں کیا اس کا جواب آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ میں آ جائے گا پہلی بات تو یہ کہ 240 plus 1 کر کے بھی انسر آ جائے گا انسر ضرور آئے گا یہ نہیں ہے کہ انسر نہیں آئے گا لیکن 243 کیوں کیا کیا فائدہ ہوگا دیکھیں یہاں سے میں کام کرتا ہوں 243 common نکال لیتا ہوں bracket کھل جائے گی یہاں بچے گا 1 اور یہاں آ جائے گا 2 upon 243 کیونکہ 243 دونوں میں تو common نہیں ہے اوپر پاور کیا ہے 1 upon 5 اب یہ 243 کے اوپر بھی 1 upon 5 آ جائے گا according to indices rule اور 1 minus 2 upon 243 کے اوپر بھی پاور آ جائے گی 1 upon 5 اچھا is equal to 243 کیا ہوتا ہے 243 ہوتا ہے 3 کی پاور 5 اور اوپر پاور کیا لکھی ہوئے 1 upon 5 1 1 minus 2 upon 243 اور اوپر پاور کیا لکھی ہوئے 1 upon 5 اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ 241 کو 243 minus 2 کیوں کیا کیونکہ 243 کیا ہوتا ہے 3 کی پاور 5 اور یہ والا 5 اس والے 5 سے کڑ گیا آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا آسان ہو گیا یعنی کہ جناب آپ کے بات سوال کیا بنہا 3 into 1 minus 2 upon 243 کی پاور 1 upon 5 سٹارٹ کرتے ہیں binomial theorem لگانا تو اگر اوپر پاور positive ہو اور نیچے بیش والی جو power ہے وہ negative ہو تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے alternate sign چلتی یعنی کہ 1 upon 5 positive ہے اور بیش میں minus ہے تو alternate یعنی کہ پہلا plus دوسرا minus تیسرا پہلا 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 دوسرا minus تیسرا plus چوترا minus and so on چلیں start کرتے ہیں اب اس 3 کو میں ایسے ہی رکھتا ہوں اور ایک بڑی bracket لگا کے binomial theorem start کر دیتا ہوں تو 1 minus nx n kya ہے 1 upon 5 x kya ہے 2 upon 243 اس کے بعد کیا بتا پھر پھر آجائے گا یعنی کہ 1 upon 5 into 1 upon 5 minus 1 2 upon 243 ka square upon 2 factorial یہ آگیا 2 factorial minus 1 upon 5 1 upon 5 minus 1 1 upon 5 minus 2 2 upon 243 کی power cube upon میں کیا آگیا 3 factorial اور جیسا کہ میں آپ کو پیچھے سے بتاتا ہوں کہ power 4 تک کھولیں تاکہ آپ کا answer s close as possible آجائے تو پہلا پلس میں آیا دوسرا minus میں پھر پلس میں آیا پھر minus میں اور پھر پلس میں آجائے گا بھی 1 upon 5 1 1 upon 5 minus 1 1 upon 5 minus 2 1 upon 5 minus 3 2 upon 243 کی power 4 upon میں کیا آجائے گا 4 factorial اور اب آپ اس bracket کو بن کر دیجئے bracket بن ہو گئی چلیے simplify کرنا شروع کریں 3 into 1 minus 1 upon 5 اور 2 upon 243 کو میں ہاتھ کیا calculator سے simplify کرنا میرے آنسر آگیا 1 0.64 1 0.64 into 10 to power minus 6 sorry minus 3 2 آگے چلتے plus 1 upon 5 into 1 upon 5 minus 1 5 1 is 5 5 minus 1 9 9 upon 5 1 upon 5 minus 3 5 3 is 15 15 minus 1 minus 14 upon 5 2 2 upon 243 کی power کیا ہے 4 اس کو ایسی رکھے upon میں کیا جگہ 4 factorial 24 اور یہ bracket ہم close کرتے ہوں تھوڑا سا اور جگہ بناتے سوال تھوڑا سا بڑا ہے calculator کا best use آنا چاہیے آپ 3 into 1 minus 1 point 6 4 10 to power minus 3 plus minus minus 1 minute صحیح بلکل صحیح کر رہے ہیں تو plus minus ہو گیا جناب minus اور اب میں 1 upon 5 4 upon 5 2 upon 243 square کو multiply کرتا ہوں اور 2 سے divide بھی کرتا ہوں ڈائریک answer لگتے دیتا ہوں so یہ یہ بھی minus میں آج آج گا اب میں 1 upon 5 4 upon 5 9 upon 5 2 upon 243 کی power cube نکالتا ہوں 1 6 6 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں ڈیوائیڈ 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 اس کا final answer آرہا ہے with the help of calculator 2 point 2 point 6 7 6 10 is to power minus 8 آگے چلتے minus minus plus plus minus 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 1 upon 5 4 upon 5 9 upon 5 14 upon 5 2 upon 243 4 multiply کرتا ہوں اور answer 24 سے divide کر دیتا ہوں ڈیویڈ 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 اس کا final answer آرہا ہے 1 point 1 point 5 4 1 8 into 10 is to power minus 10 اس کا انصار آ رہا ہے جناب 0.9984 اور اب اس پورے انصار کو میں 3 سے ملٹیپلائے کرتا ہوں اب اس کا انصار آ گیا ہے 2.9951 یہ ہمارا 4 ڈیسیمل پلیس کے اوپر فائنل انصار آئی ہے ہمارا سوال کیا تھا میں اس کے ساتھ ہی اس انصار کے ساتھ ہی سوال لکھتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں انصار کو کمپیر کرنے میں آسانی ہو جائے ہمارا سوال تھا 241 کی پاور 1 اپون 5 اب میں اس کو کلکولیٹر سے ڈائریکٹ نکالتا ہوں 241 بریکٹ کی پاور 1 ڈیوائیڈ بائی 5 میرا انصار آ گیا ہے جناب 2 اس کا انصار کیلکولیٹر میں آ رہا ہے 2.995 جو کہ آپ دیکھ لیں 100% وہی ہے جو کہ آپ نے بینومیل تھیورم کی مدد سے نکالا بینومیل تھیورم کا بیسٹ یوز ہم کر رہے ہیں چلیے اب ہم کرتے ہیں question number 20 بیسٹ بیسٹ minus 11 اس کو بھی ہم نے بینومیل تھیورم سے کرنا ہے بہت آسانی سے ہو جائے گا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سب سے بہت اس کو آپ دو ٹرم میں لے آئے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 پلس 0.02 کی پاور minus 11 اب آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس 20 میں پلس کی سائن ہو اور پاور minus میں ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر alternate سائن ہی چلتا ہے جیسا کہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا تو چلا دیجئے alternate سائن 1 1 1 1 پہلی پلس میں دوسرا minus میں 11 into 0.02 0.02 پھر 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 ہو جائے گا 11 into 11 minus 1 into 0.02 کی پاور square upon 2 factorial plus 11 into 11 minus 1 into 11 minus 2 into 0.02 کی پاور 3 upon میں آجائے گا 3 factorial plus 11 11 minus 1 11 minus 2 11 minus 3 0.02 کی پاور 4 upon میں آجائے 4 factorial چلیے 1 minus 11 کو 0.02 سے multiply کریں انثر آجائے کا جناب 0.22 plus 11 into 11 minus 1 کیا ہوتا ہے 10 into 0.02 کا square upon 2 factorial کیا ہوتا ہے 2 plus 11 11 minus 1 ہوتا ہے 10 11 minus 2 ہوتا ہے 9 0.02 کی پاور 3 upon 3 factorial ہوتا ہے 6 into 11 10 10 10 پھر 9 11 minus 3 8 0.02 کی power 4 upon 4 factorial کیا ہوتا ہے 24 1 minus 0.22 plus 1 10 10 0.02 square کو multiply کرتا ہوں اور 2 سے ہاتھ کیا divide بھی کر دیتا ہوں 10 अब मैं 10 sorry 11 into 10 into 9 into 0.02 کی power کیا ہے 3 اور اس answer کو divide کر دیتا ہوں 6 سے تو میرا answer آ رہا ہے 1 point 3 2 10 is 2 power minus 3 plus 11 multiply by 10 multiply by 9 multiply by 8 multiply by 0.02 کی power 4 divided by 24 answer 5 point 2 8 into 10 to power minus 5 अब इसको हम सारे crumbs को calculator से एक step में करेंगे 1 minus 0.22 plus 0.22 2 plus 1 point 3 to 10 to power minus 3 plus 1 minute एक चीज़ चोटी सी mistake होई है लेकिन वो चोटी सी mistake पूरे सवाल को बरबाद कर सकती थी क्या mistake होई है मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 20 में plus का sign हो और power negative हो तो alternate चलता है यानि कि पहले one positive आया फिर negative आया फिर positive आया तो ये चीज़ ये चीज़ जो है वो negative यहाँ negative आएगा यहाँ positive सही जना यानि कि पहला positive दूसरा तीसरा positive चौथा negative कि वाला यहाँ negative आया इसी तरह पहला positive दूसरा negative फिर positive फिर negative यहाँ negative आया तो ये sign जो है वो पूरे सवाल को खराब कर सकता था लेकिन पखड़ा गया चलिए दुबारा करते 1 minus 0.22 plus 0.022 minus 1.32 10 to power minus 3 plus 5.28 10 to power minus 5 क्या अंसर आ रहा है जनाब 0 पूरे का आ रहा है 0.8 0 0 7 क्योंकि 4 decimal places का मतलब है पॉइंट के बाद 4 decimal places नजर है अब मैं काम करता हूँ इस सवाल का अंसर direct calculator में निकाल के देखता हूँ कि कितना फराखा रहा है 1.02 की पावर minus 11 ये आ रहा है जनाब कोई mistake अगर हो गई है तो अभी पता लग जाए का हाथ क्या थे मैं काम करता हूँ सारी calculation दुबारे चेक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर final decision नूँगा थे मुझ और हूँ क्या हुँ औरहार क्या हुँ पुआ है मैं कर दो खनागू क्या ओ क्या hätte है जनाग موسیقی 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 into 0.02 کی پاور 4 upon 4 فیکٹیورل کیا ہوتا ہے 24 تو بات یہ ہے کہ mistake چیک ہو جائے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو میں نے یہی دیکھا میں نے بولا کچھ تو گڑھ بڑھ آ رہی ہے کہ answer میں slide difference کیوں آ رہا ہے چلیں 11, 12, 0.02 2 کا square upon 2 کرتے یہاں کیا دنہا 0.0264 minus اس کا answer آ رہا ہے 2.288 10 to power minus 3 اب کرتے ہیں 11 into 12 into 13 into 14 into 0.02 کی power 4 divided by 24 یا آگیا 1.6 016 10 to power minus 4 10 to power 4 چلیں اب final answer نکالتے ہیں 1 minus 0.22 plus 0.0264 minus 2.288 10 to power minus 3 plus plus 1.601 10 to power minus 4 یہ آگیا جناب 0.804 0.8043 0.8043 اور آپ دیکھ لیں calculator سے جو answer نکالا تھا top 1 کے اوپر وہ اور یہ 100% same آ رہا ہے تو دو mistakes ہوئی تھی میرے سے number 1 میں نے alternate sign نہیں کیے تو use وہ میں نے alternate sign use کیے اس کے بعد بھی answer sign نہیں آ رہا تھا اس کی بجائی یہ تھی کہ اگر اوپر minus میں آ رہا ہے power minus میں ہو اور بیچ میں sign plus ہو تو پھر ہم n into n minus 1 نہیں کرتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اندر جو ہے وہ plus لگاتے تو یہ سارے bianimal theorem کے uses ہیں جو بہت بڑا کام ہو گیا کہ ہماری exercise 8.4 100% complete ہو گئی اب اس میں کچھ نہیں بچا ہے اب ہمارے پاس رہ گئی ہے صرف ایک exercise 8.5 وہ بھی bianimal theorem سے ہی related ہے لیکن اس میں کچھ اور چیزیں ہیں تو جیسے وہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے ہمارا جو topic ہے last exercise 8.5 کا وہ ہے approximation approximation کیا ہے کیسے کرتے ہیں اس کو یہ سارا ہو جائے گا آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس طرح آپ کی 8.4 تک complete ہو گئی اس طرح آپ کی انشاءاللہ یہ بھی complete ہو اگر آپ میرے lecture سمجھ میں آ رہے ہیں اور پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اور subscribe کرنے کے ساتھ آپ bell icon کو ضرور press کریں کیونکہ جب آپ bell icon کو press کرتے ہیں تو once میری ویڈیو upload ہوتی ہے تو اس کا notification آپ کو مل جاتا میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو انشاءاللہ اگلی کلاس میں 8.5 شروع کریں گے تب تک کے لیے میت فید سراسیم کی جانب سے آپ سب کو اللہ حافظ